چار گولیاں مجھے لگی ہیں کدھر لگی آپ کو سکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹے چار گولیاں مجھے لگی ہیں کدھر لگی اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا سکرین پھر میں بات کروں گا کہ جو خان صاحب کو چوٹے آئیں ہیں ان کی کیا دوئیت ہے اور وہ ایکس رے اور سکین میں اس طرح سے بذر آنیں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرح جلاتا ہوں جس کی یہاں لکھا ہے رائٹ تھا ہے یہ ایکس رے ہیں تو اور جو ہیں یہ دائیں ٹانک کے ہیں ٹانک کا جو اوپر والا حصہ ہوگا ہے یہ سائٹ سے ہے جس کو لیٹر لیو بولتے ہیں اور یہ سامنے سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو ایک اور دو اور یہ وہی دو آپ کو ایک اور دو سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں یہ اگر ہم پھر ٹانک کے نچھے حصے پہ چلیں تو آپ کو دو الاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی ہیں ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی ہے آپ نوٹ کریں گے یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو یہ جب ہڑی یہ ہے کام کی نچھلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں اس کی اوپر اس نے یہاں سے ڈیمج کیا اور جب آپ سائیڈ بیو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاؤز کیا ہے یعنی ہڑی کا ٹکڑا اکھڑا ہے اس سے پھر یہ جو ہے یہ بائن سائیڈ ہے لیفٹ تھائی کے ایکس ریز ہیں یہاں ہم یہاں نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پٹالا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے یہ نسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائن سائیڈ کے اوپر کوئی فریکچر کاؤز نہیں کیا اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے ڈائن ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریکمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا راضی طور کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ ڈائن سائیڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے شریعان ہی ہوا اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بلکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریکمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزرنی ہوتی ہے شریعان گزرنی ہوتی ہے اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں اس کا یہ جو بڑی شریعان ہوتی ہے کاؤں کی ظہر ہے اس نے پوری کاؤں کو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر اس شریعان کو کوئی انجری ہو یا یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے لیڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو میں نے دکھایا بہت واضح طور پر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریعان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے ان کو نکال دیا گیا سیجری کے ذریعے دائیں طرف سے اور چار فریکمنٹ یہ ٹکڑے کے دائیں سے نکال دے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور بائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے کہ وہ کسی میجر سٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہی تھے یہ پوٹینشنی خطرہ نہیں ڈال رہی تھے تو یہ جو چاروں فریکمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں سکینز بھی اور ان کی جو نویت ہے اور ان کا خطرے کی نویت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھیں بہت شکریہ اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹ سکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے چھے مینے میں ہوا ہیں یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے اپریل مارچ چھے یا ساتھ کو مراصلات ہیں ڈانلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکٹری آف سٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان امبیسٹر کو بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن عدم اعتماد کی تحریک کے جمع کروائی جاتی ہے سیملی میں اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ ایک منڈی لگتی ہے سندہ اس میں اور لوگ بیٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس وہ کیوں نہیں ہارتی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کی وسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں تو منڈی لگی ہوئی تھی نا وہ بیس کور پچیس کور آفر کر رہے تھے ہم زیادہ پیسے دے دیتے ہیں گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا یہ کوئی ڈیکلیئڈ پیسہ تو نہیں تھا یہ بلیک کا پیسہ تھا یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہرج کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصانی لیں گے کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں جو عوام کی ان کا حق ہے گورنمنٹ گر جاتی ہے سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر خود گئی ہے عمران خان ہمیشہ انگلی گیا اور مٹھائیے بٹے گی لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تو دس تحریک کو اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں دس اپرل کو میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے جو لوگ سڑکوں کے پر آئے جس طرح لوگ نکلے میں خود میں بوشرا بیگم ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود احران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ یہاں نوے کی دہائی میں دو حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی لوگ بٹھائییں بانٹتے تھے پھر جنرل مشرف آ گیا دو دو دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو سنار کے وہ خود اس نے مارشلو لگا دیا لوگ انہیں بٹھائییں بانٹی لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے ان دو جماعتوں کی اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این ار او دے دیا وہ واپس آ گئے فیصلہ جنرل مشرف نے کیا این ار او دینے کا جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا جنرل مشرف ماف کر دیتا ہے ان کو وہ آ جاتے ہیں اور دس سال چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھتا ہے کرپشن کیسز انہیں دوروں میں ان کے بنتے ہیں یہ جو اب این ار او لے رہے ہیں یہ نائنٹی فائی پرسنٹ کرپشن کیسز اس دس سال کے بنے ہوئے تھے چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھ جاتا ہے مجھے لوگ بوٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے اور یہی کانسپریریسی ہوتی ہے باہر ایک بیرونی کانسپریری اندر اور یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے راستہ نہیں روکا یہ آ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدر وہ لوگوں کو دھکے لیں گے لوگوں سے چلے جائیں گے جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائییں بڑھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی عادت تھی ان کو ایک دھچکہ پڑھا کہ اس باری پاکستیری قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور اس لیے وہ پبلک سلکوں پہ آ گئے ان کا عوام سے میں اٹھا ہوں میں نے تو کوئی بری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح لدواز شریف بنا تھا یا جس طرح حضرت کارلی بھٹو بنا تھا میں تو بائیس سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آئے تھا تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا اور عوام نے جس طرح جس طرح میں کیا کہوں میری فزیر آئی کی جس طرح انہوں نے میری حوصلہ آئی کی میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا گرمی کی انتہا یعنی اس باری اپریل اور میں دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملتا اتنی گرمی تھی اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی پچیس وے کو جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو ہم انہوں نے تین لانگ مارچز ہمارے خلاف کی ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ بھی میں آنے دے گیا انہوں نے جو تشدد کیا جو لوگوں کے گھروں میں دو دو دن پہلے راتوں کے تین بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لوگوں جلو میں ڈالا کس وجہ سے اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرورم میں نتجاج ہوا وہاں اسلامباد میں ان کے اوپر شیلنگ فیملیز دیکھنی ہوئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے رون مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہیں اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تیاد آئیں پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں ہم اتجاج کریں تو ہمیں بیر بکریوں کی طرح ڈنڈے بھاریں تو میرے پاکستانیوں آپ نے سب جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے ظلم کا ظلم اور نائنسازی کے خلاف کھڑے ہونا آپ کا دینہ کو حکم کرتا ہے جہاد کرنا ہے جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا نائنسازی کا مقابلہ کرنا اپنی ازادی کے لئے کھڑے ہونا یہ آپ کا فرض ہے اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے تو انصاف انصاف آپ کو ازاد کرتا ہے اور ازاد کی پرواز ہے تو اس لئے آپ نے سب نے نکل رہا ہے آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزیکریشن چاہتا ماننی ہے کیونکہ جب تک یہ تین رضائیں نہیں کرتے ہیں یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا اس کی تفتیش نہیں ہوگی کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ یہ ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل بازوال کو بھی کہنا میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل یہ فیصل میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں فوج اس ملک کی ضرورت ہے ہم جو میری طرح کی لوگ ازاد سوچی نہیں سکتے زندگی ازادی کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو کیونکہ مضبوط فوجی ہمیں ازاد رکھے گی یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے نہ نہیں کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے یہ پیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بپریوں کے لیے ان کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا انہوں نے کہ اٹھارہ سال کے بعد یہ ایک قطر تھا اٹھارہ سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بندہ دیش ایک ایکزیبیشن میچ کرنے گیا اندوستان کے خلاف دو ایکزیبیشن میچیں ایکزیبیشن میچیں وہ دو میچز ہم جیت گئے وہ ٹو میچ سری جیت گئے میرے پاکستانیوں وہاں جدر نفرت تھی پاکستان سے انیس سو اکر تر میں کیونکہ ہم ان کو رائٹ ہی دے رہے انصاف نہیں کر رہے پچاس ہزار لوگوں کا سٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ہوتل سے جدر ہمارا ہوتل تھا اور جدر سٹیڈیم تھا سٹیڈیم سے ہوتل تک لوگ سرکوں پر لائنوں پر کڑے ہوئے تھے پاکستان زندہ بار تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹرائجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا آپ وہی کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑے پارٹی کو دوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو کتل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ چوروں کا ٹولہ اوپر کو بٹھا دیا ہے ہم بیٹ بٹیاں مان نہیں رہے ہیں ان کو اس کے کتل کرو اس کو جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے تاکہ اگر امیان چلا جائے گا تو پارٹی تتر پتر ہو جائے گی جو پارٹی فیڈریشن کو کٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے اگر ملٹری اب ملک کو کٹھا رکھ سکتے تو یہ پاکستان نہ ٹھوٹتا پلٹیٹل پارٹیز ملک کو کٹھا رکھتی ہیں ملٹری مدد کرتی ہیں یہ اُلٹا جا رہا ہے کہ پھر کوئی تاریخ نے ہم نے پوچھ نہیں سیکھا کیا ہوگا؟ میں مجھے پتا تھا جزد میں نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یا آج یا کل انہوں نے ملک پر کوئی وعداد کری کیونکہ مجھے پوری میسیج آئے کہ آپ انہوں نے اب مجھے کا کیسل کر دے اب نہ جائیں انہوں نے مار دینا آپ کو پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کرے گی ہیں کیا یہ واقعی کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پچھائیں گے اپنی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ پھر پیسے بچانے کے لیے کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے یہ جو اینار ہوئے ہیں ہم نے جو لے رہی ہے اب کہیں عمران کھان آکے اس کو ریویرس نہ کر دے بس تو انہوں نے تو قتل ہو جائے ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے لیکن یہ جو فوج کا جنرل یہ ان کے ساتھ ملکے اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے چھے بینے میں اپنی قوم سے سواب پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا اب یہ سواب ہے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا کیا ہم نے ایسی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے ازاد ہونا ہے ازادی کیلئے قربانیوں دینی پڑتی مجھے پتہ تھا کہ انہوں نے واردات کر رہی ہے مجھے پتہ تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کی نیچے رہنا ہے اس سے بہتر ہے زندان آ رہا ہو میں یہ تیہ کر کیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر لکھوں گا پھر میں کال دوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کر لی ہے اور اگر ہم آباد حصیت کے قوم اس کو accept کر گئے تو اس لیے پاکستانی بنا تھا یہ بڑی خواب تھی اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے شہادتیں نہیں ہوئی تھی میں لہور بڑا ہوں ایک گھر نہیں تھا جو ایس پارک پنجاز سے ہے جہاں لوگوں کی قربانیاں عورتیں بچے جس طرح قتلے آنے ہوئی تھی یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا قائد عاظم جب پاکستان لینڈ کیا انہوں نے تین ہفتے پہلے انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا کسی کو نہیں بتایا کہ اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد عاظم اگر قائد عاظم فورت ہو گئے تو یہ ملک بنایا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اور تین ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی تو ایڈمیرل جو ان کا اسسسٹنٹ ہاؤس سے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا اس لیے نہیں بنا پاکستان یہ چوروں کی ہم گلاموں کرے یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے عاظم سواتی کو جب اس کے پر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ رہاں خان کو بتاؤ تو اس کو ہم اس طرح نمک کر کے مارے گی یہ ہمارے لوگ ہیں یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ امران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح نمک کر کے مارے گی پنڈی کا مستر وائی جو مختان کا ہے مستر وائی پیٹا ہوئے وہ ہمارے ایمپیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے اور امران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو آزل سواتی سے کیا ہے یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں جنرل بازوہ جاگے یہ ملک تباہ کی طرف جا رہا ہے یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بیرو پر ایکشن نہ لیا یہ نفرت سے بڑھتی جائے گی یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی امران خان کو جب اللہ نے لے کے جارہاں تو تیار ہوں اس کے لیے ملک کا سوچیں اپنی ذات سے نکل جائے گا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی ذات کے لیے یہ چھوٹے ہیں تو اپنے پیسے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں جو جو لوگ سرکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے جو پاکستان جو در یہ آزادی سے رہے جدور کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے پر کوئی زلگ کریں تھانے کچھینی کے اندر بچارہ غریباتی ٹھوکے گھاتا پھرتا ہے اس کو انصاف ہی ملتا ہے اس کی زبینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر بار ہی لاکے اپنی سارے چوری ماپ کروا رہے تھے گیارہ سو ارب روپے کی ایک چوری ماپ کروا رہے ہیں گیارہ سو ارب روپے کا این آر ہونے رہے ہیں ملک کو تباہی کے لئے ڈال کے معاشر تباہ کر کے میں نے کہا یہ لوگوں کو پھسا اور صرف اپنے پیسے بجانے کے لئے این آر ہونے رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک کو جو مردی ہے ان کے تو پیسے باہر پڑھے ہوئے ہیں ان کو ان کے لئے ہمیں ہمارے پر تشدد کیا جارہا ہے جس کا جنابارہ پاکستان میں جن کے پیسے باہر پڑھے ہوئے ہیں جو اینے باہر ہیں جو این کی شوپنگ باہر ہیں بچے باہر ہیں جنہوں نے اجالاتیں پاس رہی ہیں بلینڈر دولار کی پروپٹی ہے ان کے لئے ہمیں پردار کر رہے ہیں اور خدا پھر کون رہا کون ہے پاکستان میں رہا تھا میرے کو گزاری کا پچھا کر دیا شباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی یہ دنیوں میں بینڈ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کی جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے پر کسٹوڈیل ٹوچر ہو اس کے پر کانونی کار رہے کر دی میرے پر دہشت کر دی کا پچھا لگا دی تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے ہم گو خود بھولے نہ جو قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے ہمارا تو نظریہ تھا ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلائی ریاست میں آپ کو ڈیٹرز لیتا ہوں اس دن ہوا کے اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں میں گر جاتا ہوں اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے یہ ایک برسٹ آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے دو آتا ہے اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں یعنی کہ اگر یہ سنکرنائز کر دیتے میرے خیال میں ان کا اس میں میں نے بچنا ہی نہیں تھا اگر یہ دونوں جو میرے کنٹینر میں اگر مارنا تھا تو اس نے یہ تو یہ تو جدر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا کیونکہ اس سامنے سے مارا وہ سائی سے مارا تھا تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیا گئی اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا میرے خیال میں اس نے سوچا کہ اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مارے گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اب جو چیز سمجھ دیکھی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی اس کو کہا جیے تو بڑا کوئی دینی جنونی کوئی دہا پسند ہے یہ انتہا پسند نہیں اس کے پیچھے پورا پلان تھا یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں اور میں آپ کو بتاؤ اس کے ساتھ اور لوگ ملابس ہیں اور یہ پلان اب قریب پہلے کا بنا ہوا ہے اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں گی جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بجاتا ہوں انہوں نے مارنا تھا اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پچھاتا دو ہیرو نہ نکلاتے ہیں ایک تو شہید موظم میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا وہ میری اور دوسرا ابتسام جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیلی نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے برس مار لیتا ہے کیونکہ تو اور تباہی کر لیتا تھا گیارہ لوگوں کو گولیاں نکلی اور ایک ہمارا موظم شہید ہو اب ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے سب دلتے ہیں کیونکہ کئی دار یہ قانون سے اوپر ہے میں آج جنرل باجوہ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا بکار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیریں غلط کام کر رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لے گئے تو فوج کا بکار اوپر جائے گا لوگ عزت کریں گے فوج کی لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیر بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں مار دار کر کے ڈرا جمکا کے اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا بکار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں آکے ایک میجر جنرل نے جو میرے خال میں غداری میں پکڑا گیا امریکہ کے لئے غداری کر رہا تھا آپ نے اس کو سزا دی فوج کا بکار اوپر گیا غلط کام کر رہا تھا تو کیا یہ اب جنرل میجر جنرل فیصل اس کی تفیش ہونے دے گیا اور کیا اس ملک میں اب تفیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر ارزام ہے انٹیریل منسٹر سناولہ کے اوپر ارزام ہے اور تیسرا پرائم منسٹر شباشی کے اوپر ارزام ہے کیسے تفیش ہوگی جب تک یہ تین لوگ ریزائی نہیں کرتے تفیش ہوگی کیسے اور ادھر میں جنرل باجو آپ سے بھی فوج کی وقال کیلئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پچھا رہے ہیں اس طرح کی کالی بھیڑے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں بھروں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو آج وہ چور ہیں کل وہ ایناروں مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں آج پھر وہ آپ ان کو چور بنا دیں گے کل بھری ہم انسان ہیں انسانوں کو جانوں کی طرح نہ ٹھیک کریں اور انسان کسی بات آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں دو راستے اب اس قوم کے سامنے ہیں یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا اور تیسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چھ مینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلایا ہے یہ اندر نہیں جانے لگا اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاحب اور شباب الیکشن کے لئے یا وہ ایران میں مہتا ہوگا تباہی ہوگی جو سری لنگا میں لوگ سرکوں پہ آ جائیں گے کیا اس ہوگا یہ جماعت جس کو مارنے جس کو ان تین لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے کہا یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹان پہ لگی وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آچری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس پاس آگر اوپے اگر وہ راکچر ہو جاتی تو بیس برے پر انسان مرتا ہے بیس برے پر سارا خون نکل جاتا ہے اگر تو سیدھا ہسپیڈل نہ ہو بیس برے پر مار گیا آن نہیں تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے جو مجھے آج زندہ رکھا ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے انہوں نے تو پوری کوشش کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے ماتنہ آتا اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں سب سے بڑی پاکستان کی پڑکل پارٹی اس کے سربراہ جو واحد فیڈل پارٹی رہ گئی یہ پاکستان میں یہ دو فیملی پارٹی سوکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں میں چیلنج کر کے جاؤں ہوں میں سندھ میں اور انشاءاللہ یہ زبداری ماتنہ کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو سندھ کے لوگ اس سے تک نے ان کو سب سے زیادہ غلام عدل بنایا ہوں ان کو وہ سب سے زیادہ ازادی طلب کر رہے ہیں اور یہ شریف خان تھا میں چیلنج کرتا ہوں یہ کدھر کسی سیٹ پہ میں سے مقابلہ کرے ہیں کہتے ہیں نہ اسے آئی پی کوششیں کر دی ہیں این آروں سب کو دے دیا ہے سارے چوروں کو مری رانڈر ساروں کی یہ دو دی ہے کسی وہ کہتی ہے مری لیول پلینگ فیلڈ چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب ممیر سے مقابلہ کرتا ہے کیونکہ پبلک چیلنج ہو گئی ہے یہاں ایک جاگی ہوئی کام ہے ان کو بیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں اور چیلنج سستان میں آپ سے مقابلہ ہوں دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا میں ساری دنیا پہ رہا ہوں ستر سال میری عمر ہے میں نے مگر بھی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے میں جب اٹھارہ سال کا اگنڈ گیا تو میری پہلی دفعہ رول آف لاؤ دیکھا مجھے تو پتا ہی تھا کیونکہ ہم تو ملٹی ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں سکسٹیز میں تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی وہ کیا ہوتی ہے اور رول آف لاؤ دیکھا کہ قانون سب کے لئے ایک بڑا بڑے ہوئے کوئی طاقتوار ازبان قانون کے اوپر نہیں تھا کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے ان کی عدالتیں ان کو قبضوں کی حفاظت کرتی ہیں وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں لیگل ایٹ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لٹ سکے وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کسی طاقت پر کی جرت نہیں ہے کسی پر ظلم کریں اس لئے وہ کامیاب معاشرے ہیں اس لئے وہاں خوش آلی ہے میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور جو ایک پاکستان کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا تھا پاکستان سب سے تینی سے ترقی کر رہا تھا سکسٹیز میں ہم تو مثال تھے دنیا کی اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا آج ہمارا جو پر کیپٹر انکم ہے وہ پتہ نہیں دو ہزار ڈالر ہوگا سنگاپور کا سات ہزار ڈالر ہے کیونکہ ان کے سیٹس پر لیکوانیو نے سب سے پہلے زور لگایا کانون کی بالا دستی قائم کرنے کی اور اس نے جب کانون کی بالا دستی ہوتی ہے تو کرکشن ختم ہوتی ہے کرکشن تب ہوتی ہے جس بولکلر کانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جب کوئی کانون سے اوپر نہیں ہوتا جب چیسی کو احنا ہونی ملتا جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے کہ آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوش آلی آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر خوربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا عدل انصاف موسیقی